السلام علیکم دوستو اس پہلے ہمیلہ کے ساتھ میں رہا ہوں محمد یاٹری اندائیز آپ تو دوست ایک رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹیمز پر لابی دی یہ انفرومیٹریز جاتی ہے کچکنی پاس کی پارنٹ کچکنی پاس یہاں سے شور ہوتا ہے یہ ہے کنڈیل شایلہ اس کو نسلہ علیہ بکیتے ہیں کنڈیل شایلہ کی بات ہم جاتے ہیں سنہ پانہ غرام لوکلین ہیں یہاں ایک جکٹ اس کے بعد یہ جواب چاہتے ہیں یہاں چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں جانو کیوں یہ کہ جانو کی نام سے آخر ہے یہاں مطلب وہاں بارا لوگوں تک ریف کرتے ہیں مجائش ہے بارا لوگوں کی کہ وہ اوصحار میں رات گزار سکتے ہیں یہ اس پار نہیں اس پار وہ غار ہے انہوں میں آپ لوگوں کو بھی دیکھاتا ہوں یہ ریورٹ کرس کرتے ہیں یہ بات آتا ہے ڈی شے اور ڈونچار مطلب کچھ کے نیپال کی طرف جاتے ہیں تو یہ تیسرا چوتھا پوائنٹ آتے ہیں یہاں سوٹھا بڑا افشار یعنی افشار ڈونچار افشار ڈونچار جو ہے نا لوکل نام ہے ڈونچار جو ہے نا توستانی زیبان کا لفظ سے مہار ہوا ہے اور ڈی شہی بھی اسی ایڈیا کو ڈی شہی بھی کہ یہاں پوئی بھی ہے آپ ڈونچار اوٹرپالیاں یہ پوئی کرس کر کے بیچ آ سکتے ہیں یہ سارا ڈی شہی اور وہ سامنے والی چین ہے یہ ہے ڈونگر کی پہاڑ کا سی مشہور پہاڑ ہے بالکل مطلب پر والکلنگ کے لئے کافی اچھا ہے یہاں پہلے گمائیں گے انگریز آئے کرتے تھے والکلنگ کے لئے ایک باپ بیٹا نے بھی اس کو دھر کیا تھا اس کو انس کو جو سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم ہر ساتھ آتے ہیں بڑی پی ایک بڑی پی کے بعد ہم آتے ہیں نلسل لیٹ نلسل لیٹ کافی خوبصورت لیٹ ہے لوکیشن کافی خوبصورت لیٹ ہے آپ جو دیکھ لئے یہ نلسل لیٹ کا لیٹ آئی ہے یہ کافی اٹریکٹو لیٹ ہے بالکل جو کلاب آپ دیکھ لئے کافی خوبصورت اور اٹریکٹو لیٹ ہے بہت سے کلائنس جو ہے نا وہ یہاں آکے سٹیک کرتے ہیں نائٹ یہاں گزار کے جو ہے نا اس پاس کو کروس کر لیتے ہیں کچھگنی پاس کو بہت سے کلائنس ہوتے جو ڈون چار ڈیشیں اس سے آکے دوانگر اور اس طرح جو ہے نا دوانگر کبھی کبھی جو ہے نا ہم نے یہ بڑی بیک پر بھی سٹیک کیا ہے اور اس کے بعد ہم آگے یہ ریل جو بیس کیمپ ہے نا کافی مطلب اسے بھی توڑا آگے جائے وہاں ہوں وہاں ایک اور لیٹ آئے گا اس کے بعدیں ریل بیس کیمپ آپ لوگوں کو ریل بیس کیمپ ہے یہ جو دیکھ رہے یہ لے کے اس لے کیا اس لے کے مطلب آخری کنارے کو اس کو کرس کر کے وہاں آپ لوگ کا ریل بیس کیمپ آئے گا یہ اپ جو آپ دیکھ رہے یہ ریل بیس کیمپ کا ایریا ہے مطلب یہاں آپ بیس کیمپ کر سکتے ہیں مطلب آپ سٹیک چا بیس کیمپ صرف سے اڈوانس بیس کیمپڑی ہی ہے یہ اب ہم جو ہے نا پاس کے طرف رہا ہوا ہے یہ پاس ہے توڑا سا نیچے ہے لیکن پاس کا جو سٹیپ پورچن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد مطلب پاس ہے یہ کافی یہاں بولڈرز بھی ہوتے ہیں یہ سپٹمبر کا مہینہ آخرینڈ تھا کہ ہم نے اس کو اس سال کیا جو سپٹمبر کا لاسٹ ہے یہاں کافی اسی طرح جو ہے نا پھائی میں پہلے یہاں کافی مطلب سو رہا تھا اور کافی اچھا موسم تھا پھائی میں وہ یہ پہاڑا میں ایک بات ہے کہ پھائی میں موسم چینگ بہتا ہے اچانک ڈالک لی یہ موسم چینگ تو اس کا خاص خیال اکنا پاڑا ہے اکثر اسی طرح ہائٹ پر بارش اور پھر بار ہی بات پہ بہت بہت بڑا حطرہ ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں مطلب بارش پر باری میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس لئے اپنے ساتھ رینکورٹ کو ضرور رکھنا ان پہاڑوں پر اگر آپ لوگ اگر جانا ہو جانا ہوتا ہے کچھ کہنی پاس پانچ در یا پانچ در کے قریب پاس ہے پانچ در میٹر پاس یا پانچ در میٹر کے قریب اس پاس میں یہ خاص خیال لگنا کہ یہاں پتر جائے نہیں یہ نکلے ہوئی ہے یہ کبھی بھی اوپر سے گیر سکتے ہیں کافی دھیان کے ساتھ چلنا اس طرف سے جاتے ہوئی ہیں اس طرف سے بھی آپ آتے ہیں تو یہاں تو اترنا ہوتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال لگنا ابھی میں آپ لوگوں کہا تھا کہ پتر جوہے نابا نیچے تھے نیچے سے تھے نیچے یہ پتر ہمارے اوپر جوہے نا آپ کو نظر آرے سویڈی میں یہ پتر ہمارے اوپر تھے یہ کبھی نہیں پل سکتے ہیں یہاں حتی کہ ہوا جوہے نا تیز چل جائے بھی پتر گرتے ہیں اور اس ان پتروں کا خاص خیال لگنا اور اپنا سویڈی میں جو مطلب آپ کو نظر آرہا ہے رحم اللہ ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جوہے نا ہمارا مطلب اس کا سینئر محمد علی وہ کافی اچھا ایک ٹیو گائٹ بھی ہے اور کافی گروپس کو لیٹ بھی کرتا ہے یہ ان دونوں نے اس سال میں یہ ایک پاس کو دو بار کر لیا ہے الحمدللہ بھی جوہے نا رحم اللہ اٹا پر پہنچ چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سویڈی میں اہم لٹا پر اپنے قومی پرچن کے ساتھ کافی خوش نظر آئے ماشاءاللہ اس کے دوسرے طرف جو سوات والا سائیڈ ہے یہ بھی کافی جوہے نا بردی لوگ اردن میں مطلب پر گیرہ ہوئے تھے اس میں کافی دن چاہے ہوئے ہیں یہ دوسرے سائیڈ ہے یہ لاسپرو والا سائیڈ ہے یہ کافی کلیئر نظر آئے آپ لوگ کو جو آپ لوگ کے یہ کلیئر تھا کافی اور ہم اسپاس کر لی تو یہ دوسرا والا سائیڈ کافی کلیئر تھا اسپاس کو کرنے کا بہترین سجن جوہے نا وہ جون کے پندرہ کے بعد جائی اور اگرس سپٹمبر یہ تینوں مہیاں میں آپ اسپاس کو ایزی نہیں کر سکتے ہیں اسپاس میں جوہے نا روح پہ استعمال ضرور کریں گے اگر آپ جون کے مہین میں کرتے ہیں تو برف کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ جولائی آگست آگست میری جولائی میں برف کاتے ہوتا ہے یہ آگست کے بعد یہ برف جوہے نا توڑا ان کی نظر سے بطلب جون جولائی کی نظر سے کم ہوتا ہے ہم ابھی اپنا ہم جو سپر رہنا ہوا جائر کے ہوئے ہیں ہمارے کافی نیچ آ چکے پاس ہیں اور سلدہ سوگی طرف روان دوار ہیں ہمارے سٹیٹر یہ ہمارا تیسرا دن ہیں اسے پہلے دو دن پہلا دن ہم آگئے تھے جوہی نا کانڈیشن لیک کانڈیشن لیک کانڈیشن لیک سنا پہا ہوا سنا پہ جانے کیوں جو دشے 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 بڑی پیس پر ہمیں سٹیٹ کر لی وہاں سے ہم آگئے تھے وہاں نیل سر لیک کی مطلب جوہی نا اڈوانس بیس کیم اڈوانس بیس کیم سے ہم اس طرف آگئے ہیں انشاءاللہ پاسکراس کر کے اس بیس کیم تک انشاءاللہ پہن جائیں پاسکراس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولہ سپور سائیڈ والا بیس کیم پہ اور یہاں پانی جو ہے کبھی آپ لوگ گلیشل پانی ملے گا سف پانی ہاں نہیں ملے گا اس لئے آپ لوگ کو منرل ووٹر اپنے ساتھ اگر ممکن ہو تو لے جائے اگر آپ لوگ ویداؤ ٹریک کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کیلئے بیسٹ اپشن ہوگا یہاں سٹیکر لے رات گزارنے کے لئے یہاں پتر کے میں سے کافی چاہ سے پوائنٹ ہوگا سکتے ہیں یہ مطلب جگہ ان کو مل سکتے ہیں بغیر ٹرینٹ کے یہاں رہی سکتے ہیں اس ٹریک کے لئے اپنے ساتھ پلاسٹک کو ضرور ساتھ لے لیں پلاسٹک کو مطلب آپ لوگ پاس پلاسٹک کو ضرور اپنوں کو اپنوں کے پاس اپنے ساتھ نہیں بھی ہو تو آپ مطلب غراب گزار سکتے ہیں سب سے اس طرح جگہ آتے ہیں جہاں آپ غراب گزار سکتے ہیں بغیر ہوا کی مطلب یہاں کڑ سکتے ہیں اس طرح ایک انٹاورٹ ٹریک کرنے کے بعد یہ کمرہ جیسا جگہ بنا آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کافی اچھا جگہ یہاں میں لکڑ وغیرہ بھی کافی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی سیف جگہ بھی ہے مطلب کافی خوبصورت جگہ بھی ہے آپ رکھتے ہیں ہماری جو ہیں مطلب پہنیا والے ہیں یہ ہمارا اس ٹریک کا لازٹ ہے لازٹ ہے ہم جائینا سٹوبر سے سلداسپور کے طرف میں یہ کم سے کم جائینا تین گھنٹے کا ٹریک ہے اور زیادہ زیادہ لوگ بہت زیادہ سلداسپور پہنچ سکتے ہیں ویڈے ٹھیک